اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سورہ البقرہ ہے اور آیت نمبر 127-127 ارشاد باردالہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُوا إِبْرَاهِيمُ الْقَوَعِدُ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَن تَسَّمِيعُ الْعَلِيمُ لفظی ترجمہ ہے وَإِذْ اور جَبْ يَرْفَعُوا بُلَند کر رہے تھے اِبْرَاحِيمُ الْقَوَعِدُ بُنْيَادِ مِنَ الْبَيْتِ بَيْتُ اللَّهِ وَإِسْمَائِلِ اور إِسْمَائِلِ علیہ السلام بھی رَبَّنَا تو وہ یہ دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب تقبل تو قبول فرمانا مِنَّا ہم سے اِنَّكَ أَن تَسَّمِيعُ بِشَكَّ تُوْي سُننے والا الْعَلِيمُ جاننے والا ہے با محاورہ ترجمہ ہے اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی تعمیر کی بات کی ہے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت آزمایا ہم پچھلے آیات میں پڑھائے ہیں اور اتنی آزمائشوں کے بعد پھر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا گھر بنانے کا موقع دیا بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے اسے فرشتوں نے بنایا تھا اور پھر دوسری بار حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی اور تیسری بار حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیخ علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی اور یہ تعمیر توفان نو میں گر گئی تھی تو پھر اس طرح چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی صحیح بخاری کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خیریت معلوم کرنے کے لئے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو جو حکم دیا آپ اسے کر گزریے تو انہوں نے کہا کہ تم میری مدد کرو اور اس طرح دونوں باپ بیٹاں نے مل کر اس گھر کی بنیادیں اونچیں کی حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے جوڑتے رہے اس طرح جب قابط اللہ کی دیواریں اونچی ہو گئیں تو حضرت اسمائل علیہ السلام وہ پتھر لائے جو آج مقام ابراہیم میں ہیں اور اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام قابعہ کی تعمیر کرتے رہے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے یعنی پاؤں کے نشانات آج بھی موجود ہیں پھر فرمایا ربنا تقبل مننا یہ دونوں باپ بیٹا جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ الہی ہماری یہ خدمت قبول فرما لیجئے یعنی ہماری اس کوشش کو اور ہماری اس محنت اور مشقت کو قبول فرما لیجئے اس دعا میں رب کا یقین ہے آجزی ہے خلوص ہے خوشو خضو ہے اور اس کے پیچھے صرف رضا اللہ ہی ہے کچھ تفاصیر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کی گھر کی تعمیر کر رہے تھے تو وہ روتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ مومن جب مخلص ہو کر نیک عمل بھی کرتا ہے تو ڈرتا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ میرا یہ عمل قبول نہ کریں اور یہ عمل میرے موں پہ دے مارا جائے یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے یعنی دلوں کے بھید بھی جانتا ہے اور ظاہری اور باطنی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور تو ہی دعاوں کو سننے والا ہے آیت نمبر 128 128 ہے ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریعتنا امتم مسلمت لکا وعرینا مناسکنا وتبعالینا انکا انتا التواب الرخیم لفظی ترجمہ ہے ربنا اے ہمارے رب وجعلنا اور تو بنا ہمیں مسلمینی دونوں کا فرما بردار لکا اپنے لیے ومن ذریعتنا اور ہماری اولاد میں سے امتا ایک گروہ مسلمتا فرما بردار لکا اپنے لیے وعرینا اور دکھا ہمیں مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے وتبعالینا اور تو متوجہ ہو ہم پر انکا انتا التواب الرخیم بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے بامحاورہ ترجمہ ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما یقینا تو بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو وہ جو دعا کرتے جا رہے تھے یہ اس دعا کا اگلا حصہ ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا یعنی ہمیں کیا بتا چلتا ہے اس دعا سے کہ دونوں اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اپنا سب کچھ اللہ کے سپورٹ کیا ہوا ہے ایسی سپوردگی کے مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی کہ انہوں نے اپنے تمام معاملات اللہ کے سپورٹ کر دیئے اور پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا اس دعا سے یہ شعور جھلک رہا ہے کہ اصل قوت اور اقتدار کا مالک اللہ تعالی ہے اور یہ کہ ہدایت اور فرما برداری بھی اللہ سے مانگنے سے ملتی ہے اور پھر فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّتَمْ مُسْلِمَةً لَقَى کہ ہماری اولاد میں سے ہماری نسلوں میں سے بھی ایک امت کو اپنے لیے فرما بردار بنا اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اور ہر مومن کی پہلی تمنا یہ ہے ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے اور پھر ساست اپنی اولادوں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت اور فرما برداری جیسی دولت سے محروم نہ رکھنا اس لیے حضرت عبراہیم علیہ السلام بھی یہی دعا کر رہے ہیں کہ آنے والی نسلوں میں بھی اللہ ایمان اور فرما برداری کی دولت کا سلسلہ جاری رکھنا پھر فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِقَنَا اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے دکھا یعنی ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دیجئے مناسق کا لفظ بہت وسی مفہوم رکھتا ہے اور اس سے مراد تمام طرح کی عبادت کے طریقے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے طریقے اور عبادت کی توفیق بھی اللہ ہی سے مانگنی چاہیے پھر فرمایا وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَتَّوَابُ الرَّخِيمِ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے وَتُبْعَلَيْنَا ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یعنی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما بندہ توبہ کا محتاج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے قبول کرنے سے اپنے اتواب اور اپنے ارخیم ہونے کا شعور دلایا ہے کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے اور وہ ان کی غلطیوں کے باوجود بھی ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے توبہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کرنے کو پسند فرماتا ہے یعنی بندہ جب گناہ کر کے اللہ کی طرف لوٹتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس عمل سے خوش ہو کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین خطاکار توبہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جیسا اخلاص عطا فرما دیں ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری توبہ کو قبول و منظور فرما لیں شبانک اللہم و بحمدی کا نشہد ان لا الہ الا انت نستغفر و کا و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ